بتائیں گے دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو فرنڈز اسلام علیکم نمستے ہیں سسریعہ کال اور آپ دیکھتے ہیں میرا خواہشو ڈیبیر بھی شاہلا اور آج کس خواہشو ہمیں جوان کیا ہے بہت ہی خاص میں ماں نے مالی سکاری نے جو کسی تعلق کے موتاد نہیں ہے تینک یو سو مجھ میں ہمارے شو کا حصہ بننے گیلی تینک یو شاہلا it's always good to be on your show سوری میں کافی عرصے سے بزی تھی i know i know i will always come to your show you're one of my favorites thank you ma'am thank you so much آپ کے پیار محمد کے لیے شکریہ آج جو ٹوپک ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس ٹوپک پہ آپ سے زیادہ کسی کی گریپ نہیں ہے ایک فلم جو بولی وڈ ریلیس کرنے والا ہے 72 Hoors اس کا نیم رکھا ہے اور you know ہم سب جاتے ہیں کہ اس تھیوری کے پیچھے کیا راز ہے بہتر ہوروں کے چنگل میں بہت سے نوجوان بچوں کو پسایا جاتا ہے ان کے اب بریل گوش کیا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ خود بھی پھٹو اور ان کو بھی مارو اور تم سیدھا جاؤ گے جنت میں اور جنت میں 72 Hoorے جو بہت خوبصورت ہے تمہارے ویلکم کے لیے کھڑی ہیں اب اس پہ جیسے ہی یہ ٹیجر لوگوں کے سامنے آیا تو مولانا لوگ میدان میں اتر ہے انہوں نے کہا یہ تو بھئی سیدھا سیدھا ہمارے آپ پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ بہتر ہوروں کا کنسیپ جو ہے نا آپ لوگوں کو غلط بے میں بتا رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اور یہ فلم مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ہونے والی نوجوان بچوں کو پتا چلے کہ اس طرح یہ ٹراب کرتے ہیں برین واش کرتے ہیں پھر ان سے آتنکی حملے کرواتے ہیں یوں نے اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا آپ کیا کہیں گے اس بہتر ہوروں کے بارے میں پہلی بات تو مجھے لگتا ہے مولانا انہیں سمجھائے کہ اس میں بہتر ہوروں میں واقعی میں بہتر ہوریں دکھیں گی اس مووی میں مگر تریلر جب میں نے دیکھا ہے تو اس سے مجھے دکھائے کہ اس مووی میں میں رہا تھا یہی دکھائے کہ یہ جتنے بھی بلاسٹس ہوئے ہیں جتنے بھی شہید جسے کہیں گے ہم نے جہاد پر نکل کے شہادت دی ہے تو اس کے پیچھے مین ریزن اس کا کیا تھا اس کا مین ریزن کیا ریلیجن آ رہا تھا یا کل جا رہا ہے آپ کا کیا ہے تو ابھی اس ریزنیٹس رون در ریلیجن کے جہاد آپ نے کیا کافروں کے اوپر کیا اور وہ کیوں کرتے ہیں اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے تو یہ بہتر ہوروں کا چورن تو بہت عرصے سے لوگوں کو دیا ہے اب جیسے کہ وہ کون ہے وہ تاریخ جمیل صاحب ہے میں تو ان کی ڈسکرپشن سن رہی ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے خواب میں کوئی سویڈش یا ڈینش لڑکی کو دیکھ لیا گوری گوری لمبی چوڑی بلونڈ بال نیلی نیلی آنکھیں اور اس کو ڈسکرپ کر دیں وہ واقعی اگلے دیں اپ اگر بات کروں کہ اتنے فٹ کی ہوگی پھر اس کی آپ کو گودہ تک آپ کو اس کو دکھے گا اور اس کا مطلب چینج ہوتا جائے گا جیسے آؤٹفٹ چینج کروں گے پیسے میکپ چینج ہوگا تو باتیں سنکے بندہ سوچ سا رہتا ہے کسی بھی نوجوان کو اس پہ کرنا اور آنکھوں کی دنیا میں لوجک کے پی جانے لوجک اور کچھ بھی نہیں ہے تو باتیں سنکے بندہ سوچ سا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرا تو سب سے پہلے سنکے کہ مرنے کے بعد بھی کیسے کوئی مرد سیکس کا سوچ رہے آپ تو مر گئے نا تو ختم جس چیز کے پیچھے ساری زندگی آپ بھاگے تو مرنے کے بعد بھی اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے آپ اور ہم تو ہیں ہم ساری عورتیں تو ہم دوزق میں ہوں گے کیونکہ پوری لائف ہم نے یہاں پر مردوں کو جو ہے گمراہ کیا ہے مگر یہ مووی آنے ہی سکتی ویسے کیونکہ بہتر ہوروں نے لکھتی ہیں میں مووی میں مونی ہوروں کی تردار تو یہ سیونٹی ون ہورے ہوں گی جو مووی آئے گی جسے میں آپ ہمیں ہوسکت کر دی سردار کو انکلوڈ نہیں کیا انہوں نے بہتر ہی کیونکہ بہتر ہی کیونکہ ستر بھی ہو سکتی ہیں ستر بھی ہو سکتی ہیں پچاس بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو فگر ہے سیونٹی ٹو ہی کیوں اور ہر کو یہ ملے گی جننت میں سارا کچھ میل کو ہی ملے گا تو فی میل کو کچھ بھی نہیں ملے گا جننت میں کیا ملے گا ہم بھی تو نیک کام کرتے ہیں آئی دون ٹھنک کہ سب کو سیونٹی ٹو ہورے ملے گی شاید آئے کھوڈ بھی مستیکن مگر جہاں تک مجھے پتا ہے آئی تنگوڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقی جہاد کیا کس طریقی شہادت آپ کی ہے اس کے حساب سے آپ کو ہورے ملے گی اور ہمیں کیا ملے گا ہمیں وہی سڑا بوسا ہمارا جمعیہ ہوگا وہی ملے گا وہاں پر اور نہیں مگر ہم ان ہوروں کی سردار ہوں گی تو اگر میرا حضبن ہے میں مر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں وہ بھی میں بہت نیک عورت ہوں تب میں اس کے ساتھ جاؤں گی ورنہ تو وہ بچارہ جنت میں جائے گا میں دوزم میں جاؤں گی تو اگر میں وہاں پر ہوں تو میں اس کی ہوروں کی سردار ہوں تو اس کی سیونٹی ٹو جو ہورز ہوں گی ان کی میں سردار ہوں اور میں ڈیسائید کروں گی کہ اچھا آج اس ہور کا نمبر ہے سردار جی آپ آج اس ہور کا نمبر ہے آج آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اس ہور آپ کے یہ اپوائنمنٹ ہے امیجن کرو امیجن کرو آپ کہ آپ اپنے ہزمنڈ کو کیونکہ مجھے تو ایزا لگتا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو اپنے پارٹنر کو آپ کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو نمبر سکتے ہیں کیونکہ کسی بہتر ہے اور یہ جو کنسیپٹ ہے بہتر مرو والا اور اس سے اگر ہم آج کی زمانے کی بات کریں تو اس کنسپٹ سے آج کے زمانے کی لڑکی کتنا ڈسٹراب ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گے بہت ترہوروں کے حساب سے it all depends آپ کے mindset پر depend کرتا ہے کوئی میں تو ہی کہوں گے کہ جس کے بھی پیچھے دماغ ہے تھوڑا سا وہ سوچے گا تو ضرور اس کے اوپر مگر جب آپ کی brainwashing ایسی کر دی جاتی ہے کہ آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے ہو یا اٹھانا پسند ہی نہیں کرتے ہو میرے دماغ میں ایک چیز آدھی تھی اگر آپ کسی بھی چیز پر آپ کا اگر سوال جا رہا ہے تو وہ شیطان تم کو بردلہ آ رہا ہے اور وہ تھوٹ دماغ میں آنے سے ہی تم کو گناہ ملے گا تو وہ اپنے دماغ سے تھوٹ ہی ہٹا دو جب آپ کے سوال آئے گا اور اس کو آپ فوراں وہ کر دو گے کہ نہیں میرے پر گناہ چل رہا ہے تو آپ کس طرح سے سوچو گے آپ کی سوچ کو لیمیٹیٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو سوال آ رہا ہے اور اس کے اندر پر آپ کو ہر چیز جو ہے سوال آ رہا ہے مگر اس طرح سے لوجکل قویشن بہت سا آ رہے ہیں جس پر آپ کہتے ہو سوال اٹھتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں سوال دماغ میں اٹھتے ہیں پاکستان میں آپ کو لکھے لیتیوں لوگوں کے دماغ میں سوال اٹھتے ہیں مگر ان کو بند کر دیا جاتا ہے فوراں جیسے مولانا رشیدی ہیں اکثر آپ نے بھی ان کے انٹرویو دیکھے ہوں گے جب ان کو سنا جاتا ہے تو ان سے جب سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے نقل کا نام ہے آپ نے اکل سے کام نہیں لینا تو جس کی وجہ سے بہت سے بچے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس مسلم جو مومنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی چلی جاری ہے پاکستان سے بھی اس میں لوگ بہت زیادہ شامل ہو رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ ان کے سوال کا جواب نہیں مل پاتا تو وہ خود کو بہت زیادہ دسٹاپ کل کرتے ہیں اور وہ دوسرے ریجن دوسرے دھرموں کی طرف جا رہے ہیں تو لگتا نہیں کہ جو دین کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جیسے مولانا کی سپیشلیاں ہم یہی کہتے ہیں کہ سارے ایک جیسے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن موسٹی جو فیسس سپرنگ کے سامنے آتے ہیں بہت زیادہ اگریسیو ہوتی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑی کانٹروورسی سامنے آ رہی ہے یا بدتمیزی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شویف جمعی ہے انڈیا سے انہوں نے جو ہے سبوہی خان جو ہے وہاں پہ ایک بیٹھوئی تھی بہتر ہوروں پہ بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہورے یا حرام اور حلال کی مولانا کی لسٹ تو بہت بڑی ہے بار کھول دیئے تو حرام لپسٹک لگا لی تو حرام یہ بہت بڑی لسٹ ہے ان کی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب شاریوں میں بھی حلال اور حرام انہوں نے بتا دیا ہے اور گالی گلوچ ویمن پہ ہاتھ اٹھانا تو یہ وہ لوگیں جو دوسروں کو بتاتے ہیں اور یہ خود کا کیا کریکٹر شو کر رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ بہتر ہورے ایک بہتر ہورے اگر آپ اور آپ نے کہا کہ مولانا صاحب نہیں کہا کہ ریلیجن میں نقل ہے اقل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ساری ابراہیمک ریلیجنز آپ اٹھا لیں اور اسلام کے اگر اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں نماز جو ہے وہ زوریسٹرینز کی ہے پارسی میرے نانا پارسی تھے ان کیوں پانچ نمازیں وہ پڑتے تھے روزے اگر آپ اٹھا لو تو روزے کئی اور سے اٹھائے گئے زیادہ تر آپ اگر دیکھو اسلام کی تو وہ کرسچینٹی کیونکہ تین ساری کتابیں انکلوڈیڈ ہیں اس میں تو وہ کپی کر کر کے کر کر کے وہ چیزیں آئی ہیں سوالات میں نے آپ سے کہا نا کہ سب کے میرے دماغ میں سوال اٹھا تھا جب میں میرے خالصے گیارہ بارہ سال کی تھی ہر کسی کے دماغ میں اور اس کو پھر شٹ ڈاؤن کرتی آیا تھا تو مجھے تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا تو ایک دن میں نے پتا نہیں کیا سوال تھا ممی کے ساتھ ہوا تو وہ مجھے بتانے لیں گی کہ اسلام اتنے عرصے پہلے آیا تھا اور اسے پہلے بھی ریلیجن نہیں تھی تو میں نے کہا تو خدا نے غلطی کر دی تھی اس وائے سے دوبارہ سے کتاب بھیجی کیا ہوا تو میں سوالات پوچھتے ہیں میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب جو ہے وہ اتنے سالوں تک اس میں کوئی چینجز ہی نہیں ہوئی ہوں تو میری ماں نے کوئی جواب نہیں ہے تو مگر یہ سوال میرے اس دمانے میں میرے دماغ میں آیا کیونکہ اگر آپ دیکھو آپ کو ٹرائے کرنا ایک سرکل بنانا جب تک دسمہ بندہ وہ پورا سوال ہی جو بے کر وہ ہر بند اپنے ورڈ ہیٹ کرے گا اس آرگیومنٹ کو لے کر حالانکہ اب تو اس پہ لوگوں نے سرچ بھی کر لی ہے دیکھ گیا ہے کہ قرآن جب پہلے آیا تھا تو اس پہ نکتے زہر زبردین ہوا کرتے تھے پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے ایک فارم میں آیا تو وہ اس کے علاوہ کتنے ورشن آف قرآن ہیں وہ الگی چیز تو ایری پوائنٹ اب لوگ انٹرنیٹ آگیا ہے پہلے انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کی سوالوں کی جواب نہیں ملتے تھے لوگوں کو دوسری بات یہ کہ اگر آپ سوال بھی کر لو مولوی صاحب سے آپ کو پتہ نہیں ہے بھئی کون آپ کے اوپر فتوہ لگا ہے دیبلا سمیقہ اٹھا کر آپ کو مار دے یہ بھی تو ایک بڑا ڈر ہے نا پاکستان میں کہ آپ واقعی میں کوئی question بھی نہیں کر سکتے آپ جا کر تو پہلے movement کروا دیتے اب انٹرنیٹ جو آگیا ہے اور انٹرنیٹ میں ایکس مسلمانوں کی movement 2019 سے جب پہلے 2019 سے پہلے اردو لینگویج میں کوئی نہیں تھا جو اس چیزوں پہ بات کر رہا تھا انگلیش میں کر رہے تھے اردو میں کوئی نہیں کرتا تھا اب ہمارے سب کانٹینیٹ میں سے وہ شروع ہو گیا اور ابھی جو آپ نے فیصل قریشی کا جو ایک clip بڑا وائرل ہوا تھا سو ہم کو نہیں بتا نا کہ کیا نمبر ہے پاکستان میں جو لوگ چھوڑ گئے ہیں جو لوگ questions کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مگر ان مولانوں نے ایک نمبر بتا دیا کہ چار لاکھ لوگ ہیں جو بہت برے طریق اسے بلاسسمی کر رہے ہیں ایک وہ ہوتا ہے نا توہین کر رہا ہے ایک وہ کہ بہت تنگ آ کر وہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک teacher کے باس جا رہے ہو ویچی teacher کے باس آپ کے باس آنسر ہونے چاہیئے مگر آپ کا teacher آپ کو آنسر نہیں دیتا ہے یہ ہی ہو رہا ہے کہ جب آپ سپیشلی جب آپ کو گلے سے پکڑ کے اور آپ کے گلے کے اندر تھوپا جا رہا ہے کہ نہیں تم کو یہ ماننا ہے تم کو یہ ماننا ہے ایران میں سیم چیز ہو رہی ہے وہاں پر 50% سے زیادہ مسجدیں بند ہوئی ہیں لوگ جائیں نہیں رہے ہیں کیونکہ تھوپا جا رہا ہے نا آپ کو ڈنڈے مار مار کے آپ کو کرا جا رہا ہے so you will only and only see reverse effect of it لوگوں کو کرنے دیں اپنی مرضی سے سوالات کے جواب دو آرام سے بیٹھ کر ان کو سمجھاؤ کہ یہ ہے تو کیوں یہ نو لوجک کے ساتھ بردے آپ نو لوجک آپ نے اپنے اکلب نہیں دیکھا تھا مولانا صاحب سے بچہ کہتا کہ سائنس میں تو یہ پڑھا جا رہا ہے کہ سورج تو نہیں گو رہا ہوتا ہے تو کہتے نا 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 یہ تو آلہ ہے انگا ہاں سولر سسٹم کی بات کر رہے تھے کہ ہاں کہ سورج مو بھی نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا جھوٹ یہ تو بات بلکل آپ کے صحیح ہے لیکن اگر ہم فلم کی بات کریں اگر پاکستان اور بھارت کی بات کریں ان دو کنٹریز میں بہت زیادہ دہشتگردی کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانے گی اور جو بھی پھٹنے والا ہوتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے یا میں کوئی بیٹر ریالیٹی ہے کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوگی اسلامی لباس پہنا ہوگا اور اللہ اکبر کے وہ نعرے لگا کے خود کو بھٹا پھٹا ہے تو جب بات آتی ہے پھر لوگ اسلام میں فوبیا کی بات کرتے ہیں جب کچھ دہشتگرد پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ بہتر ہورے ملے گی تو ہم ان ہوروں سے ملنے جا رہے ہیں نیکن یہ جو تھیوری ہے یہ بہت پرانی بھی ہے اور یہ بہت موڈرن بھی ہے کیونکہ ہر ایک برین گوش اسی پروسیس کے تھو کیا جاتا ہے لیکن آج اگر یہ جو چھپ چھپ کے کونے کونے میں دے رہے تھے اگر فلم کے لوگوں کو بتایا سمجھا جا رہے تو اس کے اوپر اتنا بیواد لڑائی جھگڑا کیوں پیدا ہو رہا اور ریلیجنز کے بھی ہندو وں چاہیے کیونکہ اگر آپ نے پاکستان میں دیکھا ہو تو ہندو کے ساتھ آپ لوگ نے کیا کر رہے آپ خود دیکھ سکتے ہو آپ نے اپنی منوریٹی کو کوئی رائٹس نہیں دی آپ نے کرسٹین کو چوڑا چمار کر کے ان کو جمہ دار بنا کر آپ نے گٹر صاحب کرنے کیلئے رکھا بھائے آپ کے ماں پر کوئی کادیا نہیں جو پولٹکس میں آئی نہیں سکتا ہے آپ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہو اسلام phobia ہمیں رائٹس ہمیں رائٹس اور آپ کو ملتے رہی رائٹس ایسی بات نہیں آپ رائٹس نہیں رائٹس مل رہے مگر اگر ہم تھوڑی سی بھی کوئی چیز پہ بات کر لیں اسلام phobia term is wrong اسلام phobia نہیں ہو سکتا ہے مسلم phobia ہو سکتا ہے آپ مسلمانوں سے دہشت ہو سکتی ہے اسلام کے اگر آپ بات کریں گے جن کو واقعی میں ڈر لگتا ہے اگر گیز کو اٹھا لو جو ہم جن سوتے ہیں یا trans اٹھا لو ان لو کو تو ان کی سزا تو سزا موت ہے اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کو در نہیں رہی اس چیز سے phobia تو ہے نا irrational فیر کسی چیز کا مسلمانوں نے irrational فیر آپ کا ہو سکتا ہے یہ جو آپ کہہ رہی ہی نا کہ میسیج یہ دی نا ہے یہ خود ہی آپ نے نپر شروع کا دیکھا تھا سنا تھا انہوں نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہ لکھی نہ بولی انہوں نے وہ بولا جو زاکر نائی چیخ 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 بولتا رہا ہے اتنے سالوں سے مگر ان کے اوپر فتوہ لگ گیا بلا سمی گا ویراز زاکر نائی کے اوپر کچھ نہیں ہوا وہ چیزیں جو آپ مسجدوں میں سکھاتے ہو 72 حول جہاد اور یہ چیزیں بتا رہے ہو اپ وہ چیز ایک مووی کوئی اور بنا کے دکھا رہا ہے تو آپ کو پروبلم ہوگئی ہے خدا کیلئے ایک مووی آئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں شان تھا اور اس کا ایک چھوٹا بھائی بناوتا تھا تو اس کو دکھایا تھا کہ وہ کس پوئی ٹھوٹا چاہیے کس کے نام پہ چاہیے ہے اور وہ روٹ کوز اس کی کہاں سے آرہی ہے کہ آپ کو ایک ریلیجن کے نام پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور میں یہ نہیں کہ پاکستان کا ہی ہاتھ ہے اس میں ویسٹرن کنٹریز میں بہت یہ تالبان بنانے میں پرپرز دیتے ہیں لائف کا کہ ہماری لائف کا یہ پرپرز ہے تم یوں کروگے تو تم کو جنت ملے گی جنت میں یہ ملے گا چاہے وہ پرانی ہو یا آج کی برین واشنگ ابھی تک چل رہی ہے مدرسوں میں چل رہی ہے ہمارے یہاں پر سلیپر سیلز ہیں یہاں پر چل نہیں مرکل ٹھیک ہے آپ نے مولانا کے بات کی اور یہ میں آخری سوال آپ سے دوں گی پہلے جیسے کیرلا سٹوری زائی گر کی کنورجن والی سٹوری پر فلم آئے اس کے بعد جہاد زائر بہتر اورے جہاں آئیں کہ وہاں پر جہاد اگر نام نہیں لیں گے تو وہ میرا نہیں خیال کہ مکمل ہوگا جہاد ہے تو بہتر اورے نہیں مل سکتی لیکن اس کا اہم چیز ہے جہاں سے یہ چیز نکل آتی مولانا تو مجھے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا کی لائف پہ بھی ایک فلم بنائی جائے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے مدرسہ کے انوائرمنٹ سے آج کے موڈرن زمانے کو کتنا خطرہ ہے جو بچے مدرسے جاتے ہیں اسے ہمارے جو ایک نورمل لوگ گھرانے کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو ان بچوں سے کتنا خطرہ ہو سکتے ہیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہمیشہ یہی غزوہ ہند کرتے ہیں یہی جہاد کو پرموٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی بات زیادہ کیوں نہیں کرتا آج کل کا جو تیکنولوجی آگئی ہے پہلی بات تو مدرسوں میں سب سے زیادہ گند یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کے جنسی زیادی ہو تو دیکھنا چاہیے سارے مدرسوں میں کیمرے لگانے سے اور مونیٹر کرنا چاہیے کہ وہ پڑھا کیا رہے ہیں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ملک تیار ہے کرنے کیلئے نہیں کرنے کیلئے چند ملکوں جیسے سعودیہ نے بڑھے اس پہ وہ strict action نہیں ہے پہلے زمانے مولانا کو روٹی جاتی تھی محلے وغیرہ میں سے مگر اب یہ ہے تاریخ جمیل اٹھا لیں تاریخ مسود اٹھا لیں ملین آپ تو یوٹو پہ بیٹھ تاریخ مسود کے پانچ جنسی زیادنی ہوگی دوسری بات آپ کو یہ بھی سکتا جائے بچہ جو آپ کا جہادی بھی بن رہا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا کیا ہو people have to monitor their kids کہ وہ کیا پڑ رہے ہیں کس لیے پڑ رہے ہیں اور ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے پیچھے بہت دفع ہوتا ہے اب آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے پیچھے بچے کو جہادی بنایا جا رہا ہے اس کے دماغ میں کیا جا رہا ہے so now you have the technology you can do it like this اور اس طریقے سے گورنٹر کر سکتا ہے so there is a way to do it and control it کیا پاکستان کنٹرول کرنا چاہتا ہے that is the question جو سے ہم نے پیرنٹس کی بات کی مجھے آپ کے باتوں سے ایک سوال یاد آئے کہ یہاں پہ تو یہ بھی کنسپٹ ہے ون نائٹ میریج کا بھی کنسپٹ ہے جو کہ پیرنٹس کرواتے ہیں عربیوں کے ساتھ اور یہ رسم بہت پرانی بھی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس جہاد میں یہ بھی تو ایک جہاد کی قسم ہے کہ جی میریج بھی ہے اور ون نائٹ ہے اور موٹا پیسہ ان کو دیا جاتے ہیں لیکن وہ لڑکیاں جو مسلمان گرانے کی ہے اور اس کا شکار ہو رہی ہے وہ تو ڈر کے ہمارے بات نہیں کرتی لیکن اسلامی موشے کے اگر بات کریں اسلامی کنٹریز کے بات کریں وہاں پر ایسا کوئی قانون ہی نہیں بنایا گیا کہ جہاں پہ جا کے ان کی کمپلین کی جائے اس کو روکا جائے اور اسپیشلی انڈیا میں بھی یہ بہت ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ون نائٹ میریج تو وہ مطا کی بات کر رہی ہیں آپ ایسا میں وہ بات ہوتا ہے ایسا ہاں وہ چیز ہے ایسا اگر آپ نکا کو بھی دیکھو تو وہ ایک طرح کا کانٹریٹ ہے نکا is also a کانٹریٹ آپ لڑکی کو خرید پر اخت ہوگی بسیدی that's how it is seen اور یہ تیمپریری میریج ہے آپ ایک مہینے کے لیے کر سکتے ہو ایک رات کے لیے کر سکتے ہو جو غریب لوگ ہوتے ہیں بہت تفاہ دیکھا ہے آپ نے ضروری نہیں ہے کہ لڑکی جو آپ کو کسی بہت چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ یا نو نو سال کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کروا کے بھیج دیتے ہیں ماں پاپ اور ان کو پیسے مل جاتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے بچوں کیونکہ سپیشلی جو غریب لوگ ہوں گے نا ان کے دس بچے ہوں گے امیر کے دس بچے نہیں دکھیں گے آپ کو اور وہ دس بچے کیسے پا لے گا اس میں سے ہم عورتوں کا تو سیمپل ہے ان کو تو بیچ دو ہمیں ہمیشہ سے بیچا گیا توی بھی بیگینگ آف ٹائم کوئی بھی ریلیجن اٹھا لے کوئی بھی آپ کوئی بھی سیویلائزیشن اٹھا لو تو عورت کو ٹریٹ کیا گیا ہے فروغ کیا گیا ہے فر یو نو منس پلیجر ہمیں ہمیشہ سے گرا گیا ہے سیکس سلیب بھی بنا کر رکھا گیا ہمیں ایسا منٹری وہ چیز یوز کی ہے چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہیں ہوتے تھے ایک بادشاہ کی بیٹی دوسرے بادشاہ سے شادی کر رہی کیوں کیونکہ جائداد وہ تو بھی always been traded اور وہ آج بھی ہو رہے ہیں ہم in certain places حالانکہ پاکستان میں میرے خاصے لیگل ایج جو ہے وہ قریب یہ مگر اس پہ اپنے آئے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے ابھی بھی چھوٹا ہوں دے ہاتھوں میں لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں بندھوں کے ساتھ ان کو شادی کر کے بیش دیا جاتا کر رہی ہیں you know اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پر میں خود جانتی ہوں اپنی فیملی میں بندے نے اپنی اس کی چیتنی بڑی بیٹی تھی سولہ سال کی اس کی بیوی ماری سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے آگیا بندھا تھا کوئی ساٹھ سال کا بندھوں کے ساتھ اس کا باپ بھی کر رہا تھا اور بھائی بھی لگا بھائی بھی لگا بھائی بھی لڑکی کے ساتھ وہ پریگنٹ ہو گئی بچہ پیدا ہوا ڈی نے کروانے کے بات پر چلا کہ بچہ جو ہے وہ اس کے بھائی کھوچ سوچوا کس کس سے بچا ہو گیا بہار بچا ہو گئے لڑکیوں کو تو گھر میں کون سے لوگ بیٹھ ہیں جن سے بچا سکتے ہو so فیملی میں وہی کہہ رہی مگر میں یہ نہیں کہتی کہ ساری فیملی دوسی ہوتی ہماری بھی فیملی ہے آپ کی فیملی ہے you know there are good families جو اپنی لڑکیوں کو بچوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی اگر آپ نے پڑھانا ہی ہے دین this is another alternative آپ فورس کر اپنی گورنمنٹ کو کہ بھائی ہمیں ورچوال لرنگ مدر سے کھول کے دعا یہ مدرسوں میں بھیجنا بند کر دو اپنے بچوں کو monitor them if you want to make a future out of their lives ملکل آپ نے ٹھیک کہا اور میں تو اکثر یہ ہی کہتی ہوں کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ کرائے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں کیونکہ دولت کی حوص نے ان کے کہتے ہیں انسانی اکل پر پڑے ڈال رکھے ہوتے ہیں امیر کبھی اتنے برائی میں ہمیں نظر نہیں آتے جو ہاں پہ human rights کے violation ہوتے ہیں اسپیشلی یہ غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ لالچ انسان کو کہتے ہیں کبر تک پہنچا کے رہتے ہیں یہ لالچ ختم نہیں ہوتی جن لوگوں کے اندر ہے اگر یہ آج ہے گلتی سے غریبوں کو سوری میں ایک پوائن آپ کو بتا دوں یہ غریبوں کو ہمارے مہا پر یہ چورن دے کے غبیر امیر لوگ رکھتے ہیں کہ یہ تمہارا انتحان ہو رہا ہے مولانا صاحب بھی آپ سے ہی کہیں گے یہ تمہارا علم یا انتحان نہیں رہا ہے تو تم صبر کرو خود نہیں صبر کریں گے تم صبر کرو تم بھوکے مر رہے ہو اس میں صبر کرو چورن کھلا کے بچاروں کو پیچھے لگایا مگر میں وہ ہی بتا رہی ہوں کبھی کوئی مولانا آپ کو نہیں جائے گا دکھے گا پٹھتے ہوئے اپنا چیلا کو اس کو کر رہا ہوگا تو وہ ہی جائے گا مہا پر مجھے ضرور اس میں کاس کرنا بہتر بھی مہلی جی ہے ان کو بھی کاس کرے تاکہ فلم مکمل ہو سارے فالوان سے کھو کہ جو پروڈیسر ہیں ان کو ٹاک کرو کہ آپ اس کو تو بھول ہی گئے اس کے بغیر بلک کمپلیٹ ہو ہوگی ہمارا یہ میشن بھی ہے آج کے ہی چل میں کہ ایک مہر تو رہا گی کی کینڈا میں ایک اتر وہاں پہ ایک رہ گئی ہے میں وہ مہر تھی شایلہ جی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جنت میں سارے مولوی جائیں گے آپ نے ہمارے مولوی حضرات کو تو دیکھا ہی ہے اتنی بڑی بڑی داڑیاں وہ بھی بھڑکتے ہینا سے یعنی مندی سے بھڑکتی بھی لال داڑی اور سارے خوبصورت بریٹ پٹ لینارڈو ڈیکیپڑیو شارو خان یہ سارے جہنم میں ہوں گے میں وہ ہورتی میں نے کہا یار نہیں مجھے ایسے مولانا نہیں چاہیے میں بھاگ کر یہاں آگئی سی میں نے کہا ایسے ایسے بھیانک لوگ یار توبہ ان کی تو شادیاں نہیں ہونی تھی اگر انج میریجز نہیں ہوتے ان کو واقعی میں کوئی لڑکی ان سے شادی کرتی وہ تو انج میریج جاتی ہے پاکستان میں تو آدھر سے آدھر مردوں کی شادیاں جاتی ہے ورنہ تو کوئی جاڑا لڑکیا ہوئی ہے نہیں یار ہم سنگل لہنا پہر نا نا ایکزاٹلی یہ آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے ورنہ من سے تو کوئی بھی قبول نہ کرے اے جو ہوتی ہے تو چلو وہ کہتے زہر کا گھوٹ بندہ پی کے موگون ہو جاتے یہاں نے تمہارا امتیار 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 تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور بہتر ہوروں کا جو کونسپ ہے اور جو پھر ماری ہے مالید جی نے اس کی بہت اچھی تشریف کی ہے اور اپنے چھوٹے سے انٹرویو میں سارے پرس کو سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو مالید جی کی رائے کیسی لگے اس فلم کے بارے میں کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا میم تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا گوٹ پلس ٹو موڈ کل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے